اللہ علیہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ کو اس ویڈیو میں خوش آمدید کرتا ہوں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے یہ فارم جو ہے اے ایس ایف کے لیے کیسے فیل کرنے بہت آسان ہے اس کو فیل کرنے کا طریقہ کار آپ دیکھ سکتے ہیں درخواست فارم میں آپ نے سب سے پہلے لکھنے آسامی کا نام اس جگہ پر آپ لکھیں گے کس پوسٹ کے لیے آپ اپلئی کر رہے ہیں اس کے بعد اس کا پیس کے لکھیں گے یعنی کے بی پی ایس کونس ہے سات ہے گیارہ ہے نو ایک ہے جو بھی ہوگا وہ لکھیں گے آپ اور امتحانی مرکز جو آپ کے قریب ترین ہوگا وہ لکھیں گے رول نمبر آپ نے نہیں لکھنا یہ آپ کے کام کا نہیں ہے وہ خود لکھیں گے اس کے بعد آپ نے تصویر جو ہے اپنی پاسپورٹ سائز کی اٹیج کرنی ہے نیلے بیگراؤنڈ کے ساتھ چھ مات سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پہ آ جاتے ہیں یہاں پر آپ نے اپنا نام پورا لکھنا ہے پھر آپ نے اپنے والد کا نام لکھنا ہے جنس میں اپنی سیل مذہب بتانے کے کون سا مذہب ہے آپ کا پھر آپ نے تاریخ بتائیس سال مہینہ دن آپ نے لکھنا ہے یہ آپ کے لئے مسئلہ تو نہیں ہوگا عمر جو ہے نا یہ آپ کو بتانے میں تھوڑا سا مسئلہ بن سکتا ہے کہ کتنے سال مہینے اور دن ہو گئی ہے تو اس کے لئے آپ نے کوئی پریشان نہیں ہونا آپ نے چل جانے سیدھا گوگل پر گوگل پر آپ نے لکھنا ہے ایج کلکولیٹر تو وہاں پر آپ لکھیں گے اپنی تاریخ بتائیس تو آج کی ڈیٹ کے مطابق وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ آپ کی عمر کتنے سال کتنے مہینے اور کتنے دن ہو چکی ہے وہ ساری آپ یہاں سے لکھ دیں گے اس کے بعد اپنے اپنا شناختہ نمبر لکھنا ہے شناختہ نمبرو جو ہے آج کوئی 대해서 آپ کی عمر 250 forwards ۔ کنی سیجنعم کے انوز سے آپ نے فرق دیکھ رہا ہے سندھ، بلوچتان، گلکی بلتستان، فاتا اور ع소 یک جواڑے NGK ان کے جتنے بھی رہنے والے ان کو تین سال کمر کری آتی ہے کہ اگر تیس سال ہے تو آپ لوگ تین تیس سال تک اپنے کے ساتھ تعلق وی 먹어�oose ہے اس کے بعد ڈومی سائل میں سائل میں اپنا شبہ لکھنا ہے باعت محمالضا ہے معنی صفح 1965 کی shotgun کلاختہ ہے اگر گا کے قد является ہیں اگر آپ کو کو توی tô ہوا سعطان کی مشہής کوئی شہدہ ہیں ملازمین یا بچے جو ہیں وہ پھر ان میں سے جو بھی ہوگا اس کو اس کے مطابق سیلیکٹ کر لیں گے یہ چیزیں سیمپل سی ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے ڈاک کا پتہ بتانا ہے مستقل پتہ بتانا ہے اور پھر رابطہ نمبر تین ہے اگر آپ کا ایک ہے تو کوئی شنی ایک ہی بتا دیں دو ہیں تین ہے جتنے بھی بتانے وہ تین آپ بتا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس تعلیمی قابلیت آگئی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سکتے ہیں میٹرک انٹرمیڈیٹ گریجویشن ماسٹر ڈگری تو میٹرک میں آپ نے یہ بتانے ان کو ٹک کرنا ہے کہ میٹرک ٹین انٹرمیڈیٹ ٹویلف اور اس کے بعد گریجویشن ماسٹرز فورٹین گیرز ہے ماسٹرز ہے اس کے بعد سکسنگ گیرز ایم ایس ایم فیل یہ خانے کیسے آپ نے سلٹ کرنا ہے توجہ سے سن لیں آپ کی میٹرک ہے ٹین پر کلک کرنا ہے پوری ہو گئی ہے انٹرمیڈیٹ میں آپ نے ٹویلف پر کلک کرنا ہے پوری ہو گئی ہے پھر اگر آپ نے کی ہوئی ہے گریجویشن یعنی کہ فورٹین یئرز ایجوکیشن اگر آپ نے کی ہوئی ہے تو اس میں پھر آپ بتائیں گے یہ جو آپ کو یہ فورٹین اس کو ٹک کر کے اس کے نیچے نمبر لکھیں گے سیشن میں آپ نے سال بتا دینا ہے کون سا سال ہے آپ کا اگر آپ نے کیا ہوئے ماسٹرز اور وہ سکسنگ یئرز ہے تو پھر آپ اس کے نیچے لکھیں گے اور اس کے بعد اپنی بورڈ اور یونیورسٹی بتائیں گے اس کے بعد ایم ایس ایم فیل ہے تو وہ آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے کہ کتنے سکسنگ یئرز ہے ایٹین یئرز ہے وہ بھی آپ سلیکٹ کر لیں گے حالانکہ ایم ایس ایم فیل جو ہے وہ ایٹین یئرز ہوتے تو انہوں نے وہ سال نہیں بتایا ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ اس کے مطابق آپ نے ٹک کر دینا ہے اوکے پیش ساورانہ تعلیم کے بات کریں تو اگر ان میں سے کوئی آپ کے پاس ہے کوئی ڈپلوما وغیرہ سرٹیفکیٹ تو وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے پھر تجربہ اگر آپ کے پاس ہے کوئی تو آپ نے تجربہ لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے فارم فیل کرنے کی تاریخ لکھنے ہیں اور یہاں پر آپ نے تاریخ لکھنے ہیں یہاں پر آپ نے دستخط کر دینا ہے پھر آپ کا کام ختم ہو گیا نیچے آجائے ہیں تو یہاں پر آپ نے صرف وہی کام کرنے ہیں اسامی کا نام لکھنا ہے پیس کے لکھنا ہے امتحانی مرکز رول نمبر آپ نہیں لکھیں گے یہاں پر بھی اپنی تصویر چسمہ کریں گے پھر نام والد کا نام شناختکار نمبر رابطہ نمبر سارے چیزیں آپ دیکھیں بلکل آسان ہے یہ جو آپ کو خانہ نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ والا یہ آپ کرنی ہے یہ دفتری استعمال کے لیے ہے تو اس کے بعد جو بھی چیز آرہی ہے وہ ساری دفتری استعمال کے لیے آپ نے ان میں سے کسی بھی چیز کو نہیں لکھنا یہ آپ کا فہم باقی کام کا نہیں ہوگا یہ آپ نے فہم اس طرح پورا فلکہ لینے کے بعد اپنے قریب ترین جو آپ کا مرکز بنے گا اس پر آپ نے ڈاک کے ذریعے بھیجوانا ہے خود جمع کروانے نہیں جانا کیونکہ وہ آپ سے رسیب نہیں کریں گے ڈاک کے ذریعے بھیجوانے کے بعد پھر وہ آپ کو بتائیں گے کس ڈیٹ کو آپ کا ٹیسٹ ہے آپ کو میسیج کے ذریعے آپ کو ای میل کے ذریعے کالز کے ذریعے کس طرح بھی ہوگا وہ آپ تخبر بچھا دیں گے کہ آپ کا ٹیسٹ کب ہوگا اور میری طرف سے آپ کو بہت 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 بیسٹ ویشیز گل لک اللہ تعالی آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے بھی تھوڑی سے خوشی دے دیں اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ حافظ